موسیقی موسیقی رہوکال جو کی صبح ساڑھے دس بجے سے لے کے دو پہر بارہ بجے تک رہے گا اس دوران کسی بھی پرکار کا شب مانگلک یا نیا کام کرنا ور جیت پانا جاتا ہے کچھ چھتروں میں رہوکال کو مانتہ نہیں دی گئی ہے اور کچھ چھتروں میں رہوکال کو مانتہ دی گئی ہے اپنے اپنے چھتر کے حساب سے آپ نرنے کر سکتے ہیں دینی گرہ گوچر کے ادھی ہم بات کریں تو گرہو کے راجہ سوریدیو مکر راشی میں چندرما جو کی کنیا راشی میں منگل گرہ ورشچک راشی میں بودھ مکر راشی میں دیو گروہ برہسپتی دھنو راشی میں شکر کمب راشی میں شنی دھنو راشی میں راہو مثن تتہ کےتو دھنو راشی میں رہیں گے اس دینی گرہ گوچر کے نصار سنگھ تلہ مکر کمب اور مین یہ پانچ راشیاں مہا بھاگشالی رہنے والی ہے دین ان کے لئے سب سے خاص ثابت ہوگا دھنلاب کے ساتھ ساتھ ان کو کارکشتر میں انتی اور پرگتی پرابت ہوگی اور کہیں پر نئے ستھان پر جانے کا اوسر بھی ان کو ملے گا نئے کام ان کے شروع ہو سکتے ہیں اور کچھ نئے لوگوں کے مادیم سے بھی ان کو فائدہ ہونے کا یوگ ہے اب ہم آپ کو میش سے لے کر کے مین سب ہی بارہ راشی والوں کا دینک راشی پھل بتانے جا رہے ہیں ہمارے اس گیانوردک ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا اور ادھک سے ادھک لوگوں کو شیئر بھی کریے گا چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راسی کی آپ جو بھی ٹوٹ چکے رشتے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ سفل ہو جائیں گے بہت سیا کوئی اچھا ادھکاری آپ کی مدد کریں گے آرثک ماملوں کے لئے دن اچھا ہے کسی کی مدد سے پرانا کرج بھی آپ کا سماپت ہو جائے گا نیویش سے فائدے کا یوگ ہے اپنی سوچ میں پوجیٹیوٹی رکھے بزنیس میں فائدہ ہونے کا یوگ ہے کیا گیا نیویش آپ کے لئے لاپ پرد ہوگا دھن لاپ کے اتم یوگ ہے جیون سانتھی سے سپورٹ ملے گا پریم سمبدوں میں گہرائیہ بڑھے گی اور ویبھار میں آپ کو بہت حد تک ساؤدھانی رکھنا چاہیے جراسی گلتی سے کچھ لوگ آپ سے ناراج ہو سکتے ہیں اور کچھ دوستوں کے ساتھ آپ کا ویچارک مدھبیت بھی اتپن ہو سکتا ہے اپائی کے روپ میں یا دی آپ پیپل کے پیڑ کے نیچے مصری چڑھائیں گے تو آپ کا دن شپھلدائی صد ہوگا آپ کا بھاگشالی انک جو کی پانچ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں ورشب راسی کی بڑا کاری آپ کا سمپن ہونے والا ہے کوئی بڑا فیصلہ بھی آپ کر سکتے ہیں ملے جلے انوبہ والا دن رہے گا پریبار کا ماہول اچھا رہے گا آتمیشواس بڑا ہوا رہے گا دوستوں کے ساتھ سمبتوں میں صدھار ہوگا کسی سے ملنے کا سمائی تائی ہو سکتا ہے کام کاج سے جڑی خاص یوجنا آپ کی بننے والی ہے بزنیس سے جڑے خاص فیصلے آپ لے سکتے ہیں اور کاروبار کے لیے یاترہ فائدے مند ہوگی نوکری میں جمعہداری اور کام بڑھنے کا یوگ ہے ساتھ کام کرنے والے کسی خاص ویقتی کی بات آپ کو پریشان کر سکتی ہے بینا باگ آپ کا موڑ خراب ہو سکتا ہے خود پر کنٹرول آپ کو کرنا چاہیے بھاوناؤں اور شبدوں پر کنٹرول کرنے کا پریاس کرے اپائی کے روپ میں یدی آپ کچھا دودھ شنکر بھگوان کے مندر میں چڑھائیں گے تو آپ کا دن شفلدائی صدھ ہوگا اور آپ کا بھاگ گشالی انک جو کچھے ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں مِتھون راشی کی بہت سے کام آسانی سے پورے ہو جائیں گے پریوار والوں کا موڑ اچھا رہے گا پریوار کو لے کر آپ بہت زیادہ سمیدنسیل ہو سکتے ہیں کام کاج ادھک رہے گا لگ بھگ ہر کام پر باریکی سے آپ کو دھیان دینا ہوگا پیسو کے ماملے ساؤدھانی سے انڈرپٹا لے اُلجے ہوئے ماملے سلجھانے کا پریاس کرے تھوڑی پریشانیاں سماپت ہو جائے گی بزنیس نوکری کے کچھ کام نپٹ سکتے ہیں اور کئی نئے اسثان پر جانے کا اوثر بھی آپ کو پرابت ہوگا اُپائی کے روپ میں یدی آپ پانی میں مچھلیوں کو دانے ڈالیں گے تو آپ کا دن شپھلدائی صدح ہوگا آپ کا بھاگ گشالی انک جو کی آٹھ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کرکراشی کی کوئی سمسیاں یدی اُلجی ہوئی ہے تو اس کو سلجھانے کا پریاس کرے نشچت طور سے آپ کو سفلتا ملے گی پریشان لوگوں کو رہت ملے گی پارٹنر سے سہیوگ اور فائدہ ہونے کا یوگ ہے آپ اپنی بدھی کوشل سے ستروں کو پراجت کر پائیں گے ویوسائی یدی آپ کرتے ہیں تو وہاں اچھا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے دامپت جیون میں خوشیاں آ سکتی ہے سوچ سمجھ کر کے آپ کو بولنا چاہیے کسی سے ویوات بلکل نہ کرے اور اپنے راج کی بات کسی انمی ویکتی کے ساتھ شیئر نہ کرے انتھا آپ نقصان میں آ سکتے ہیں اور اُپائی کے روپ میں ہنیمان جی کے مندر میں سرسو کا تیل کا دیپک لگانا آپ کے لئے شپھل دائی سدھ ہوگا اور آپ کا بھاگشالی انک جو کی ساتھ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں سنگھ راسی کی آپ کے کام کاج کچھ ادھیک رہیں گے مہنت جادہ ہوگی لیکن آپ جو مہنت کریں گے اس کے پرنام آپ کو اوشی ہی پرابت ہوگے کچھ کاریوں کے پرنام آپ کو ترنت مل جائیں گے اور کچھ کاریوں کے پرنام آپ کو آگے چل کر کے ملیں گے آنے والے دنوں میں دھن لاب ہونے کے سنگیت بھی آپ کو مل سکتے ہیں کسی کے ساتھ لمبی چرچہ ہوگی جو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی پرانے کام کاج کے نتیجے آپ کے پکش میں آئیں گے سوچے میں کام پورا ہونے کا یوگ ہے کیا گیا نیویز بھی آپ کو فائدہ دے گا ویوہیت جیون میں اچھا سمائی آنے والا ہے یادی آپ او ویوہیت ہے تو آپ کی ویوہیت کا یوگ بن سکتا ہے اور پریم سمبندوں میں اچھی سفلتہ ملنے کا یوگ ہے کوئی ویقتی آپ سے پیسو کے بارے میں جانکاری لینے کی کوشش کر سکتا ہے ایک آگرطہ بنائے رکھنے میں آپ کو پریشانی محسوس ہوگی بات بات پر آپ کا موڑ بھی خراب ہو سکتا ہے ساؤدھان رہے نزدیکی رشتوں میں ہونے بادی انبن پر زیادہ طول نہ دے اور اپائے کے روپ میں لال کپڑے میں یادی آپ گیہوں رکھ کر کے شیو جی کے مندر میں چڑھائیں گے تو آپ کا دن شپھل دائی سدھ ہوگا آپ کا بھاگ گشالی انک جو کی ایک ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کنیا راشی کی پوجیتیو سنکیت آپ کو ملنے والے ہیں کوئی بھی کام پلاننگ سے کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا اچانت دھنلاب کا یوگ ہے شانتی سے دن ویتید کرے کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر اور پلاننگ سے آپ کو کرنا چاہیے آپ کے لئے اچھا رہے گا کچھ ایسے کام شروع ہو سکتے ہیں جو آنے والے کئی دنوں تک چلنے والے ہیں کوٹ کچری کے ماملوں میں فائدے کے سنکیت آپ کو ملیں گے جمین جائداد سے فائدہ ہوگا پریوار کا سپورٹ بھی آپ کو پرابط ہوگا بھاونات مک اسطیتیوں میں آپ تھوڑے پھس سکتے ہیں یا پریشان ہو سکتے ہیں جمعیداریاں آپ کو نبھانے پڑے گی کوئی بڑا بدلاؤ کرنے کی کوشش نہ کرے انیتھا آپ کو دکت آ سکتی ہے ہڑ بڑی یا جلد باجی میں کوئی بھی کام نہ کرے مانسک سستی آپ کو محسوس ہوگی اور اپائے کے روپ میں گائی کو ہری گھانس یا ہری سبجی آپ کھلا دیں گے تو آپ کا دن شپھل دائی صد ہوگا آپ کا بھاگشالی انک جو کی دو ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں تولہ راشی کی آج آپ جو بھی سوچیں گے وہ سبھی کام آپ کے پورے ہو جائیں گے آپ کا من جو کہے اس پر دھیان جرور دے پریشانیاں پہلے سے کچھ کم ہونے کی سمبھاؤ نہ ہے پریوار میں مانگلک کارکرم ہو سکتے ہیں اس کی پلاننگ بھی بن سکتی ہے ماتا سے پورا سہیوگ ملے گا بھوتک سکھ سویدھائیں آپ کو پرابت ہوگی سنتان سے سمبندوں میں سدھار ہوگا بزنیس کے زیادہ تر ماملوں میں آپ کو فائدہ ہوگا سمسیاؤں سے چھٹکارہ مل جائے گا اور کام میں آپ کا من لگنے لگے گا ایک آگرطہ سے یادی آپ کام کریں گے تو نشچہ ہی ایک بڑی سفلتہ اور سمبان آپ کو مل سکتا ہے اپائے کے روپ میں یادی آپ دودھ سے بنی مٹھائی کا دان کسی بھی گریب یا جرورتمند یقتی کو کریں گے تو آپ کا دن شپھلدائی سدھ ہوگا اور آپ کا بھاگ گشالی انکھ جو کی تین ہوگا اب ہم بات کرتے ہی آپ کے لیے سوچے ہوئے کام پورا کرنے کا دن ہے آپ زیادہ سمیدنسیل رہیں گے لگ بھا گھر انسان سے باتچیت اور ملنے کے لیے آپ اتسک رہیں گے پاریوارک اور ویعوسائی سمباندی کاریوں میں مجبوطی آئے گی بھائیوں تتھا دوستوں سے مدد ملنے کا یوگ ہے نیویش سے آپ کو فائدہ ہوگا بزنیس میں یادرہ فائدے مند ہوگی پریم پرستاؤں مل سکتا ہے پیسے نکلوانے کے لیے نیا پلان آپ بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا جروت سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے اور اپائی کے روپ میں یا آپ کسی بھی پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک دیپک لگا دیں گے تو آپ کا دن شپھلدائی صدح ہوگا آپ کا بھاگشالی انک جو کیچار ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں دھنو راشی کی آپ کو قسمت کا سانت ملے گا رکا ہوا پیسہ واپس ملنے کا یوگ ہے بزنیس میں دھن لاب ہوگا کام کرنے کا طریقہ آپ کو فائدہ کروا سکتا ہے کئی طرح کی باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہے ہر بات پر آپ کو باریکی سے وچار کرنے کی اوشکتہ ہوگی آنسپاس کے لوگ آپ کی کسی نے کسی بات پر اور کسی ماملے پر آپ سے صلاح لے سکتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کا اوثر بھی آپ کو پرابت ہوگا اور اپائی کے روپ میں یا دی لال کنکن کا تلک لگا کر گھر سے نکلیں گے تو آپ کا دن شپلدائی صد ہوگا آپ کا بھاگ گشالی انک جو کی نو ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں مکر راشی کی آپ کی لئے دن اچھا رہے گا کسی نے کسی مدد سے آپ کو پیسوں کے کام پورے ہو جائیں گے اپنے سے جڑے آسپاس کے لوگوں میں آپ کی عجت بڑھے گی نئے کام میں فائدے کا یوگ ہے اپنے من کی بات کہنے کے پہلے ویچار اوشک کرے دنچریہ میں سدھار کی اوشکتہ ہوگی آپ کا اتمیشواس پہلے سے ادھیک بڑھ جائے گا آپ بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں بزنیس میں کچھ نیا کام ہونے کی سمبھاؤ نہ ہے اور اپائی کے روپ میں ایک ناریل بھیراؤ جی کے مندر میں چڑھانا آپ کے لئے شپلدائی صد ہوگا آپ کا بھاگ گشالی انک جو کی ساتھ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کمبراشی کی کمبراشی والوں کو نئی سوگات ملنے کا دن رہے گا کھوئی ہوئی چیزیں بھی آپ کو مل جائے گی اور آپ کا کوئی پرانا مطر بھی آپ کو مل سکتا ہے یاترہ کا یوگ بن رہے ہیں نئے سمپرک سے آپ کو فائدہ ہوگا سنتان کی خوشی کا سماچار آپ کو پرابت ہوگا سنتان کی انتی اور پرگتی بھی ہونے والی ہے بزنیس میں گتی آئے گی اور اپنے سے نچلے ورگ کے کرمچاری یا ویقتیوں سے آپ کو فائدہ ہوگا ویباہی جیون میں مدھورتہ آئے گی جیون سانتھی سے سپورٹ ملے گا پرانے نویش سے آپ کو فائدہ ہوگا کام کا آج فٹا فٹ نپٹانے کی آپ کوشش کرے اس میں آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے بھائیوں اور پڑوسیوں سے لمبی چرچہ آپ کی ہونے والی ہے کوئی بھی کام من لگا کر کے کریں گے ایمانداری سے کریں گے مہنت سے کریں گے تو نشچہ ہی آپ کو ایک بڑی سوگات مل سکتی ہے یا بڑی سپلتہ آپ کو پرابت ہونے والی ہے اور اپائی کے روپ میں گھر سے نکلتے سمیں ایک لاؤنگ کھانا آپ کے لئے شپھلدائی صدو ہوگا آپ کا بھاگ گشالی انک جو کی ایک ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں مین راشی کی اپنے شوک پورے کرنے میں آپ ویست رہیں گے جہاں تک ہو سکے ویابارک رہے جمہداریوں پر دھیان دے دوسروں کی بات سنیں گے تو گلت پھیمی آپ کی سلٹ جائے گی اچانک یاترہ ہوگی فائدہ ہو سکتا ہے گھر پریوار کے ماملوں میں آپ کو سمجھ دینا ہوگا جروری اور فائدہ دینے والے کاموں پر نظر رکھے کاروبار بڑھنے کی سنبھاؤنا ہے دمپٹی جیون میں مدورت آئے گی یوگ لوگوں کو ویبہ کا پرستاؤ بھی پرابت ہونے والا ہے اور اپائے کے روپ میں یا آپ حلدی کا دان کسی بھی دیوی جی کے مندر میں کریں گے تو آپ کا دن شپھلدائی صدح ہوگا فائدہ تھا بھاگ گشالی انکہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں ہمارے اس گیانوردھک ویڈیو کو ادھیک سے ادھیک لوگوں کو شیئر کریے گا لائک کریے گا کمنٹ کریے گا اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی سمجھ سبسکرائب عوشی کر لیجئے آپ کو اور آپ کے پورے پریبار کو سادر جیسی کرشنا سادر دھنیوال